کوسر کے نکاح نامے پر دیکھیں میں جو بھی بات کروں گا نا جیسے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ بات جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر اور لوجیکلی بات کرتا ہوں خام خواب ادھر ادھر کی جو ہے وہ نہ تو مجھے مارنی آتی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی مارنی ہے نہ ہی میں نے مارنی ہے ٹھیک ہے ساجد اور کوسر کے نکاح نامے کے اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تو ساجد اور کوسر کی شادی کو ان کا پورے کا پورا خاندان کنفرم کر چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساجد اور کوسر کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے سیدھے سے ساجد اور کوسر کی شادی ہوئی ہے اس بات کو پورے کا پورا خاندان کنفرم کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس بات سے اطراز نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ہمیں شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے شادی ہونے یا نہ ہونے پر کوئی سوال ہی نہیں ہے زہد بھائی آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے تو اس پر میں آپ کو جواب دوں کہ جس نکاح نامے کیا بات کر رہے ہیں یہ نکاح نامہ یہ جو ہے وہ ساجد والوں نے یہ والا نکاح نامہ نہیں بنایا آپ کو اس کیس میں آیا ہے وہ ابھی پانچ چھ مہینے ہوئے ہیں اس کیس میں یہ ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں ساجد اور اس کی کوسر کی شادی کو تو جب یہ شادی نہیں نہیں ہوئی تھی جب یہ کانٹروفرشی نہیں نہیں آئی تھی اس وقت ان کی انڈی کے خاندان کے دور کی رشتہ دار تھی یہ ایک صرف اس کے لئے الفاظ استعمال کیا گئے تھے ہماری دور کی رشتہ دار دور کی رشتہ دار بھاولپور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ایک بڑا چینل ہے میرے خواہد سے کم ہو بیش کو 100 کے پلس ان کے سبسکرائبر ہیں اور اس پر وہ بیوٹی ویڈیوز کاسمیٹک ویڈیوز اس طرح کی ویڈیوز و ریمیڈیز بغیرہ وہ شیئر کیا کرتی تو ان کا اچھا چینل چل رہا تھا پر ویڈیو پر ان کو پچاس ساٹھ ہزار کے ناؤنڈ باکس ویڈیوز آ جائے کرتے تھے اچھا جب یہ ستارہ والی کانٹروورشی آئی تو وہ جو کہ ان کے خاندان کی خاتون تھی رشتہ دار تھی تو ان کو بھی جو ہے وہ لالچہ آگیا ویڈیوز زیادہ لینے انہوں نے ستارہ کے ساتھ میٹ اپ بھی گیا اور پھر اس طرح کر کے وہ اس کانٹروورشی میں آگئیں جب وہ اس کانٹروورشی میں آگئے تو اس کانٹروورشی میں ان کو روٹین سے زیادہ بیوز ملنے سٹارٹ ہوگئے ایک دم سے چینل ان کو اوپر جانا سٹارٹ ہوگیا تو وہ پرمنٹی اس کانٹروورشی میں آگئے اس خاتون نے اپنے کسی کی رشتہ دار کے ساتھ مل کر یہ ایک فیک نکاح نامہ کریئے تھا جو اس وقت آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے وہ سب کے پاس ہے وہ نکاح نامہ وہ فیک نکاح نامہ جو اس وقت آپ کے پاس ہے نا وہ ان لوگوں نے اس خاتون نے بنوایا تھا